احبار چھٹا باب پھر خداون نے موسیٰ سے کہا، اگر کسی سے یہ خطا ہو کہ وہ خداون کا قصور کرے اور امانت یا لیندین یا لوٹ کے معاملہ میں اپنے ہمسایہ کو فریب دے یا اپنے ہمسایہ پر ظلم کرے یا کسی کھوئی ہوئی چیز کو پا کر فریب دے اور جھوٹی قسم بھی کھالے پس ان میں سے خا کوئی بات ہو جس میں کسی شخص سے خطا ہو گئی ہے سو اگر اس سے خطا ہوئی ہے اور وہ مجرم ٹھہرا ہے تو جو چیز اس نے لوٹی یا جو چیز اس نے ظلم کر کے چھینی یا جو چیز اس کے پاس امانت تھی یا جو چیز یا جو کھوئی ہوئی چیز اسے ملی یا جس چیز کے بارے میں اس نے جھوٹی قسم کھائی اس چیز کو وہ ضرور پورا پورا واپس کرے اور اصل کے ساتھ پانچھوہ حصہ بھی بھڑا کر دے جس دن یہ معلوم ہو کہ وہ مجرم ہے اسی دن وہ اسے اس کے مالک کو واپس دے اور اپنے جرم کی قربانی خداون کے حضور چڑھائے اور جتنا دام تو مقرر کرے اتنے دام کا ایک بے ایب مینڈا ریوڑ میں سے جرم کی قربانی کے طور پر کہن کے پاس لائے یوں کہن اس کے لیے خداون کے حضور کفارہ دے تو جس کام کو کر کے وہ مجرم ٹھہرا ہے اس کی اسے معافی ملے گی پھر خداون نے موسیٰ سے کہا حارون اور اس کے بیٹوں کو یوں حکم دے کہ سوختنی قربانی کے بارے میں شرح یہ ہے کہ سوختنی قربانی مذبہ کے اوپر آتشدان پر تمام رات صبح تک رہے اور مذبہ کی آگ اس پر جلتی رہے اور کہن اپنا کتان کا لباس پہنے اور کتان کے پاجامے کو اپنے تن پر ڈالے اور آگ نے جو سوختنی قربانی کو مذبہ پر بھسم کر کے راہ کر دیا ہے اس راہ کو اٹھا کر اسے مذبہ کی ایک طرف رکھے پھر وہ اپنے لباس کو اتار کر دوسرے کپڑے پہنے اور اس راہ کو اٹھا کر لشکرگاہ کے باہر کسی صاف جگہ میں لے جائے اور مذبہ پر آگ جلتی رہے اور کبھی بجھنے نہ پائے اور کہن ہر سب کو اس پر لکڑیاں جلا کر سوختنی قربانی کو اس کے اوپر چندے اور سلامتی کے زبیہوں کی چربی کو اس کے اوپر جلایا کرے مذبہ پر آگ ہمیشہ جلتی رکھی جائے وہ کبھی بجھنے نہ پائے اور نظر کی قربانی کے بارے میں شرح یہ ہے کہ حارون کے بیٹے اسے مذبہ کے آگے خداون کے حضور گزرانے اور وہ نظر کی قربانی میں سے اپنی مٹھی بھر اس طرح نکالے کہ اس میں تھوڑا سا میدہ اور کچھ تیل جو اس میں پڑا ہوگا اور نظر کی قربانی کا سب لبان آ جائے اور اس یادگاری کے حصہ کو مذبہ پر خداون کے حضور راحت انگیز خوشبو کے طور پر جلائے اور جو باقی بچے اسے حارون اور اس کے بیٹے کھائیں وہ بغیر خمیر کے پاک جگہ میں کھایا جائے یعنی وہ خیمہ اجتماع کے سہن میں اسے کھائیں وہ خمیر کے ساتھ پکایا نہ جائے میں نے یہ اپنی آتشین قربانیوں میں سے ان کا حصہ دیا ہے اور یہ خطا کی قربانی اور جرم کی قربانی کی طرح نہائیت پاک ہے حارون کی اولاد کے سب مرد اس میں سے کھائیں تمام پشت در پشت خداون کی آتشین قربانیوں میں سے یہ ان کا حق ہوگا جو کوئی انہیں چھوئے وہ پاک ٹھہرے گا اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ جس دن حارون کو مسا کیا جائے اس دن وہ اور اس کے بیٹے خداون کے حضور یہ چڑھاوا چڑھائیں کہ ایفہ کے دسمیں حصہ کے برابر میدہ آدھا صبح کو اور آدھا شام کو ہمیشہ نظر کی قربانی کے لیے لائیں وہ طوے پر تیل میں پکایا جائے جب وہ تر ہو جائے تو تو اسے لے آنا اس نظر کی قربانی کو پکوان کے ٹکڑوں کی صورت میں گزراننا تاکہ وہ خداون کے لیے راحت انگیز خوشبو بھی ہو اور جو اس کے بیٹوں میں سے اس کی جگہ کاہن ممسو ہو وہ اسے گزرانے یہ دائمی قانون ہوگا کہ وہ خداون کے حضور بلکل جلایا جائے کاہن کی ہر ایک نظر کی قربانی بلکل جلائی جائے وہ کبھی کھائی نہ جائے اور خداون نے موسیٰ سے کہا حارون اور اس کے بیٹوں سے کہہ کہ خطا کی قربانی کے بارے میں شرع یہ ہے کہ جس جگہ سوخنی قربانی کا جانور زبا کیا جائے وہیں خطا کی قربانی کا جانور بھی خداون کے آگے زبا کیا جائے وہ نہائیت پاک ہے جو کہن اسے خطا کے لیے گزرانے وہ اسے کھائے وہ جگہ پاک میں یعنی خیمہ اجتما کے سہن میں کھایا جائے جو کچھ اس کے گوشت سے چھو جائے وہ پاک ٹھہرے گا اور اگر کسی کپڑے پر اس کے خون کی چھینٹ پڑ جائے تو جس کپڑے پر اس کی چھینٹ پڑی ہے تو اسے کسی پاک جگہ میں دھونا اور مٹی کا وہ برتن جس میں وہ پکایا جائے توڑ دیا جائے پر اگر وہ پیتل کے برتن میں پکایا جائے تو اس برتن کو مانچ کر پانی سے دھو لیا جائے اور کہنوں میں سے ہر مرد اسے کھائے وہ نہائیت پاک ہے پر جس خطہ کی قربانی کا کچھ خون خیمہ اجتما کے اندر پاک مقام میں کفارہ کے لیے پہنچایا گیا ہے اس کا گوشت کبھی نہ کھایا جائے بلکہ وہ آگ سے جلا دیا جائے موسیقی موسیقی موسیقی